ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو میں آج آپ کو ایک بہت ضروری میسیج پہنچانے والا ہوں جو کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے انڈیا میں سیزنر انفلوینزا نام کی انفکشن تیزی سے پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک 3038 کیسز کنفرمڈ ہو چکے ہیں اور ان کیسز میں H3N2 ویرینٹ 451 کیسز انفلوینزا B وکٹوریا سٹرین 91 کیسز اور انفلوینزا A H1N1 کے 41 نیو کیسز کنفرم ہو چکے ہیں H3N2 انفلوینزا سٹرین سے ابھی تک 3 لوگوں کی موت ہو چکی ہے انفلوینزا وائرس دو بیماریاں کرتا ہے انفلوینزا لائک علنیس ILI سیویر ایکیوٹ ریسپائریٹری علنیس ساری H1N1 انفلوینزا B وکٹوریا اور H3N2 انفلوینزا وائرس کے میوٹینٹ سٹرین ہے جو ینگ چلڈرن اور اوڑ ایج پیپل میں سیویر ایلنیس کاؤز کرتے ہیں جس کے سیمٹرمز فیور کاف برید لیسنیس یعنی سانس کا پھولنا ویزنگ یعنی سانس میں کھرکہ رہاٹ ہونا کرانک کیسز میں نیمونیا اور سیزر سیزر یعنی دورے پڑھنا بھی ہو سکتے ہیں ایمو ایچ ایف ڈابلو منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیئر نیشنل سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول آئی سی ایم آر انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ نے ایڈوائزری ایشو کی ہے اس گھا تک بیماری کی روک تھام کے لیے اب اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے جسے ہینڈ ہائیجین ہاتھوں کو صاف رکھیں سابن اور پانی سے ہاتھ دھویں بچیں چھینک یا خاسی آنے پر اپنے ناک اور مو کو رمال سے ڈھکیں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور الیکٹرولائٹ جیسے واریز الیکٹرول یا ناریل کا پانی سیون کر سکتے بیمار ہونے پر بینہ ڈاکٹر کی سلا کے کوئی بھی دواء نہ لیں آپ سبی سے گزارش ہے کہ یہ میسج اپنی فیملی ممبر اور ریلیٹیفز تک پہنچائیں تاکہ سبھی لوگ اس بیماری سے بچے رہیں سٹے سیف سٹے ہلتی تھینک یو